موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آندر پردیش کے رہنے والے گوپی بنے ہندوستان کے پہلے خلائی سیاہ ٹی ایس پی جی ای سیٹ دوہزار چوبیس امتحان کی نئی تاریخوں کا اعلان آئی آئی ٹی دیل ہی نے ہائی اسکول کی لڑکیوں کے لیے اسٹم منٹرشپ پروگرام کا کیا افتتاح اور اب خبروں کی تفصیل آندر پردیش کے ویجیوارہ سے تعلق رکھنے والے گوپی نے تاریخ رکم کی ہے وہ بلو اوریجن مشن پر جانے والے پہلے ہندوستانی خلائی سیاہ بن گئے ہیں نظام شمسی میں موجود قرعہ ارض خلا سے نیلی نظر آتی ہے کیونکہ اس کی دو تہائی سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے اس لیے اس کو بلو پلانٹ کہا جاتا ہے امریکی کمپنی بلو اوریجن کا مقصد قرعہ ارض کی مختلف طریقوں سے حفاظت کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انسان خلا کے وسائل سے بھرپور استفادہ کرے یہ کمپنی اس مقصد کے لیے سرگر میں عمل ہے گوپی ایک تاجر کے ساتھ ساتھ ایک پائلٹ بھی ہیں گوپی نے کہا ہے کہ وہ اس مشن پر کافی خوش ہیں کیونکہ ان کو خلا میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا یہ مشن ہندوستانی نزاد دیگر قابل ذکر خلا بازوں جیسے کلپنا چاولہ سنیتا ویلیمز اور دیگر کی وراثت کو جاری رکھے ہوئے ہیں جوارلال نہرو ٹیکنالوجیکل انویسٹی ہیدراباد نے تلنگانہ اسٹیٹ پوسٹ گریجویٹ انجینئرنگ کومن انٹرنس ٹیسٹ دوہزار چوبیس کے امتحان کی تاریخوں پر نظر ثانی کی ہے ٹی ایس پی جی ای سیٹ دوہزار چوبیس کا امتحان اب دس سے تیرہ جون تک منقد کیا جائے گا جو کہ پہلے پانچ جون سے آٹھ جون کا اعلان کیا گیا تھا اہل امیدوار پچیس مئی تک پانچ ہزار روپے کی دینینہ فیس کے ساتھ درخواست فارم پور کر سکتے ہیں یہ ادارہ اٹھائیس مئی کو ٹی ایس پی جی ای سیٹ ایڈمیٹ کارڈ جاری کرے گا یہ امتحان دو شفٹوں میں منقد ہوگا پہلا سیشن صبح دس بجے سے بارہ بجے تک ہوگا دوسرا سیشن دو پہر دو بجے سے چار بجے تک منقد ہوگا مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی نے نو اور اگاروی جماعت کے لڑکیوں کے لیے اسٹم منٹرشپ پروگرام کے تیسرے بیچ کا افتتح کیا ہے اس سال دہلی کے سرکاری اسکولوں میں دہلی انسی آر کے علاقے کے کندریہ ودیالیوں اور پرائیویٹ اسکولوں سے دو سو سے زیادہ درخواستیں محصول ہوئی ہیں جن میں سے سو امیدواروں کو منتخب کیا گیا ہے آئیٹی دہلی کے ڈائریکٹر پروفیسر رنگن بنرجی نے کہا کہ اس پہل کا مقصد نوجوان لڑکیوں کو اسٹم میں کیریئر بنانے اور سنفی توازن کو بڑھانے کی ترغیب دینا ہے یہ پروگرام تین مراحل پر مشتمل ہوگا پہلا سمر فیز نو روزہ ورکشوپ ہوگا جس میں ماہرین کے لیکچورز، لیبروٹری ڈیمونسٹریشنز اور ہینس آن پرابلم سالونگ کے سیشنز کے علاوہ آئیٹی دہلی میں ایک میکر سپیس ورکشوپ شامل ہے دوسرا جولائی سے نومبر دوہزہ چوبیس تک ایٹ دے اسکول کا مرحلہ ہفتے کے روز مہانہ سائنس ٹیک سپنس لیکچورز پیش کرے گا آخیر میں دوہزار پچیس میں ونٹر فیس کا مرحلہ ہوگا جس میں قیادت، کاروباری شخصیت اور آئیٹی دہلی کے سابق طلبہ کے ساتھ بات چیز پر توجہ مرکوز کی جائے گی ہیدرابت کے مانو مارڈل اسکول فلکنما اردو میڈیم کے طلبہ نے سی بی ایسی کے دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات میں صد فیصد کامیابی حاصل کرتے ہوئے نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پرنسپل مانو مارڈل اسکول ڈاکٹر کفیل احمد کے مطابق دسویں جماعت کے سی بی ایسی امتحانات میں اسکول کے سہتالیس طلبہ نے شرکت کی اور سب ہی نے کامیابی حاصل کی مانو مارڈل اسکول کے اردو ٹیچر ڈاکٹر فہیم اشرف نے بتایا کہ تیرہ طلبہ نے اردو کے مضمون میں سو میں سے سو نمبرات حاصل کیے چار طلبہ نے سو میں سے انٹھانوے اور چار طلبہ نے سو میں سے سنتانوے اور پانچ طلبہ نے سو میں سے چھانوے نمبرات حاصل کرتے ہوئے کامیابی درج کی مانو موڈل سکول کے باروین کے سی بی ایس سی اردو میڈیا میں امتحان میں ایک اتیس طلبہ نے شرکت کی جس میں تیس طلبہ نے کامیابی حاصل کی مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید اینو الحسن اور ریجسٹر پروفیسر اشتیاک احمد نے کامیاب طلبہ کو مبارک بات دی ہے کروس کلچرل کمیونکیشن کے ماہرین ایلٹی ماہرین ماہرین لسانیات اور فیکلٹی میمران علیگر مسلم انویسٹی میں انگریزی زبان کی تدریس پر تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے لیے جمع ہوئے ایم یو کے شعبہ انگریزی اور آئی سی ایس ایس آر کے زیر احتمام اپروپیریٹ ٹیچنگ میتھرولوجیز انٹرڈسپلینری کانٹیکسٹ میپنگ دی سوشیو لنگسٹک ڈائیورسٹی کے عنوان سے منقد تقریب میں اے آئی سے لے کر سماجی لسانی تنوہ تک کے موضوعات پر ایک سو اسی سے زیادہ تحقیقی مقالے پیش کیے گئے انین ائر فورس نے ائر فورس کومن ایڈمیشن ٹیسٹ دوہزار چوبیس کے لیے نوٹفکیشن جاری کیا ہے فلائنگ برانچ اور گراؤنڈ ڈیوٹی برانچوں میں تین سو چار آسامیوں کے لیے آن لائن درخواست کا عمل تیس مئی سے شروع ہوگا جس میں تقنیکی اور غیر تقنیکی دونوں شامل ہیں امیدواروں کو پانس سو پچاس روپے کی امتحانی فیز ادا کرنی ہوگی فلائنگ برانچ کے لیے امیدواروں کی عمر بیس سے چوبیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور گراؤنڈ ڈیوٹی کے لیے عمر بیس سے چھبیس سال کے درمیان ہونی چاہیے درخواست دینے کی آخری تاریخ اٹھائیس جون ہے مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کریں مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی میں داخلوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں تیس مئی تک توسیح کی گئی ہے البتہ انٹرنس ٹیسٹ شیڈیول کے مطابق اگیارہ تا تیرہ جون دوہزار چوبیس کو منقد ہوں گے ڈائریکٹر نظامت داخلہ پروفیسر ایم بناجہ کے مطابق ملک بھر سے موصول ہونے والی مختلف نمائندگیوں کی بنیاد پر مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی نے انٹرنس کے ذریعے داخلوں کے کورسز میں درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں دس دن کی توسیح کر دی ہے اب خواہشمند طلبہ تیس مئی تک آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں انٹرنس کے ذریعے داخلہ دیے جانے والے کورسز میں پی ایج ڈی کے مختلف پرگرامز شامل ہیں پی ایج ڈی پوسٹ گریجویٹ انڈر گریجویٹ ڈیپلوما کورسز میں داخلے کے لیے سکرین پر دیئے گئے لنک یا کیو آر کورٹ کے ذریعے فارم داخل کر سکتے ہیں آئیے آخر میں پھر ایک پار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخوں پر آندر پردیش کے رہنے والے گوپی بنے ہندوستان کے پہلے خلائی سیاہ ٹی ایس پی جی ای سیٹ دوہزار چوبیس امتحان کی نئی تاریخوں کا اعلان آئی آئی ٹی دیل ہی نے ہائی اسکول کی لڑکیوں کے لیے اسٹم منٹرشپ پروگرام کا کیا افتتا آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی